الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سجد المرسلین نبینا محمد و علی آلہی و اصحابہی اجمعین ومن تبیہم بحسان علی یوم الدین اما بعد فعض باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفخہی و نفدہ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِّمُ حضرین اگرامی خواتین امیلت آج میں آپ احباب کی خدمت میں گدشتہ کل کے کچھ بقیہ سوالات اور آج کے جو سوالات کچھ ہیں ان کے جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں کل کے جو سوالات تھے اور ان میں سے ایک سوال ہے عشاء کے بعد وطر اور تراوی کے بعد بھی وطر پڑھنا کیسا ہے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وطرانی فی لیلہ ایک رات میں دو وطر نہیں ہے ایک رات میں دو وطر نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے ایک ہی رات میں آپ عشاء کے بعد بھی وطر پڑھیں پھر تراوی کے بعد بھی وطر پڑھیں یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اب کیا کرنا ہے کوئی ایک وطر پڑھنا ہے نبی نے فرمایا اجعلو آخر صلاتکم باللیل وطر تم وطر کو رات کی آخری نماز بناو تو وطر سب سے آخری نماز ہونی چاہیے اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اٹھ کے تحجد پڑھیں گے تو آپ عشاء کے فوراں بعد وطر نہ پڑھیں اور یہ بھی ہے کہ چلو ارادہ نہیں تھا اور ہم نے عشاء کے بعد وطر پڑھ لی ارادہ نہیں تھا وطر پڑھ لی ہے اب پھر رات میں جا گے اور ارادہ بن گیا کہ چلو بھئی تحجد پڑھ لیتے ہیں تو کیا کریں تو اس میں علماء نے اختلاف کیا بعض نے کہا کہ اس وطر کو آپ توڑنا پڑے گا اور توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک رکات تین رکات پانچ رکات وطر پڑھ ہی تھی جو آرڈ نمبر تھا اب ایک اور پڑھ لیجیے نفل کے نیت سے اور اس کو جفت بنا کر ایک ہو تو دو تین ہو تو چار پانچے تو چھے ہو جائے گی اس کو نفل بنا کر اس وطر کو توڑ کے نفل بنا دو پھر اس کے بعد آپ تحجد پڑھ لیں جو بھی پڑھنا پڑھیں پھر اور ایک بار وطر پڑھ لیں پھر وطر کے نیت سے دو رکات ایک رکات تین رکات پانچ رکات پڑھ لیں ایک ہے لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے پھر تو ہی بات ہو گئی آپ نے ایک رات میں دو وطر پڑھی کی نہیں پڑھی وہی بات ہو گئی تو یہ صحیح نہیں ہے اور اس طرح سے وطر کو توڑ کے نفل بنا دینا یہ کسی آثنٹک صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کرنا کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ وطر کے بعد بھی کبھی دو رکات نفل پڑھتے تھے تو آپ کو ایک رات میں دو وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے عام طور سے وطر کو آخری نماز بنانا ہے کبھی کبار کی بات ہے وطر پڑھ لیے پھر اٹھ کے آپ تحجد پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں وطر کو توڑنے کی جفت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پڑھ لیں دو چار چھے رکات جو بھی پڑھنا ہے پڑھ لیں کوئی حرش نہیں ہے بات میرے خیال سے کلیہ رہے اللہ عالمی سواب کیا سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں سٹاک مارکٹ دیکھیں مطلق طور پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں انویسٹ حلال ہے یا حرام ہے مطلق طور پر جنرل ہی نہیں کہا جا سکتا ہے حلال بھی ہے حرام بھی ہے آپ جس چیز میں انویسٹ کر رہے ہو تو دیکھو کہ وہ حلال ہے یا حرام سورس آف انکم دیکھیں حلال ہے یا حرام ہے پرافٹ کہاں سے کما کے دے رہا ہے وہ دیکھیں حلال ہے یا حرام ہے اگر وہ حلال ہے تو حلال ہے نہیں تو حرام ہے تو حرام ہے تو جس چیز میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں اور ریٹن جو آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے اس کے بنیاد پر اس پر حکم لگے گا اللہ عالم سواب شادی کا معنی معلوم ہے نہیں معلوم فارسی کا لفظ ہے فارسی میں شاد کے معنی خوشی اور یا تکلم کے لیے آتا ہے شادی وہ لے تو میری خوشی ہاں تو اس لیے سب خوش ہو گئے شادی کے تعلق سے سوال یہ تھا کہ عام طرح سے لوگوں میں یہ مشہور رہا ہے کہ بھئی سٹل ہونے دو پیر پہ کھڑے ہونے دو اس کے بعد شادی کرانا ہے شرعی اعتبار سے کیا ہے شادی کے تعلق سے ایسا نہیں ہے کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے بلکل سٹل نہیں ہے اور شادی کر لیے وہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہ بھئی وہی کچھ ہاں ہے مکمل ہر اعتبار سے سٹل ہونا تب شادی کرنا یہ بھی غلط ہے شادی کے تعلق سے بہت مشہور و معروف حدیث ہے بیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت اے نوجوانوں کی جماعت من استطاع منکم الباء فلیتزوج تم میں سے جو باعت کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لیں اب باعت کی طاقت جو رکھتا ہو شادی کریں عمل نمی استطاع اور جس کو باعت کی طاقت نہیں ہے وہ روزہ رکھیں روزہ رکھیں تاکہ روزے کے ذریعے سے وہ اپنی خواہشات کو کچھلیں اب سوال پیدا ہوتا ہے نبی نے نوجوانوں کی جماعت سے کہا یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت جو باعت کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کریں باعت کا کیا مطلب ہے اہل علم نے اس سلسلے میں کافی سارے باتیں لکھی ہیں تو باعت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ کیا کر لیں نکاح کر لیں اب بیوی کے حقوق کیسے ادا ہوتے ہیں اس کے جسمانی حقوق بھی ہے اور اس کے جو جنسی حقوق ہے وہ بھی ہیں دونوں اس کا اندر داخل ہیں کہ وہ جنسی اعتبار سے فٹ ہو اور اسی طرح سے بیوی کے جو ظاہری حقوق ہے یعنی اس کے اخرجات ہے اس کو رکھنا کھلانا پلانا رہائش نان نفق سقنا اس کی بھی وہ طاقت رکھتا ہو انہا بیوی کو لاکھے کا رکھے گا بھئی اب یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی نہیں صرف آپ عمر کو بڑے ہو گئے تو اب شادی کرانا ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے باعت کا مطلب دونوں ہیں اب آپ کہیں گے وہ جو حدیث ہیں کہ ایک خاتون آتی ہے اور بہت پیاری حدیث ہے یہ دیکھیں اس میں نکاح سے متعلق کئے ایک مسائل کا سلوشن ملتا ہے ابھی کیا ہے مسئلہ ابھی کچھ در پہلے بھی نکاح کے تعلق سے رشتے کے تعلق سے وارسپ میں ایک صاحب بہت باتچیت کر رہا ہے تو وہ بھی کہاں کہ کشمیر کے کشمیر کے ہیں وہ باتچیت کر رہے تھے ہوتا کیا ہے اور یہ عجیب تماشا ہے جہاں پر مسلم میجورٹی ہے وہاں پر اب کشمیریوں سے پوچھ لی جی بہت لیٹ سے شادی کرتے ہیں شادی وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہاں اتنا خرچہ کرتے ہیں کتنے آئیٹم بناتے ہیں کھانے پینے کے رسم و رواج یہ وہ بہت مسائل ہے مہر بہت دینا پڑتا ہے عجیب عجیب ہے رسم و رواج بنا لی بہت مسئلہ ہے اور یہ چیز تو تقریباً جگہ میں ہے صرف کشمیر بھی نہیں یہاں پر وہی بات ہے کہ لڑکی والے آگے بڑھ کے بولتے نہیں ہے کہ میں اپنی بہن بیٹی کا نکاح تمہارے بھائی بہن سے جو بھی ہے تمہارے بھائی سے یہ کسی سے کرنا چاہتے ہیں نہیں بولیں گے لڑکی والے آگے بڑھ کے بولیں یہ بہت بڑی آر کی بات ہیں شربندگی سمجھتے ہیں ہے نا لڑکی کو بٹھا بٹھا کر اس کے آرمانوں کا خون کر دیں گے بہن کو بٹھا بٹھا کے اس کی جوانی کو برباد کر دیں گے لیکن بھائی آگے بڑھ کے کبھی نہیں بولے گا کہ تمہارے گھر میں لڑکے ہیں یا کہیں دیکھو ہمارے گھر میں بہن ہے ان کا نکاح کرانے ہیں اس کے ناکتہ سوال اس کی اگو کا مسئلہ ہے نہیں بولے گا باپ آگے بڑھ کے نہیں بولے گا میری بیٹی کا رشتہ کرنا ہے نہیں حجیب تماشا بنا لیے ہیں جبکہ آپ آئیے شریعت بار اس حدیث کو دیکھیں نکاح میں اصل جو پیش کش ہے جو آگے پیش کرنا ہے رشتہ وہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے لڑکی نکاح میں کیا بولتے ایجاب و قبول قبول کراتے نہیں کراتے اس کو کیا بولتے ہیں ایجاب و قبول ایجاب کا مطلب ہے پیش کرنا قبول کا مطلب ایکسپٹ کرنا تو پیش کون کرنا ہے ایکسپٹ کون کرتا ہے بھئیہ بھئیہ قبول کرتا ہے الحمدللہ میں نے قبول کیا آہا ہے اب یہ قبول کرنے والا کون ہے لڑکا لڑکا قبول بعد میں کرتا ہے کہ پہلے کرتا ہے پیش کش کون کر رہا پہلے قاضی جو نکاح پڑانے والا وہ کیا کرتا ہے لڑکی کی باپ سے ولی سے اجازت لے کے بولتا ہے اے فلا کا لڑکا میں نے تمہارا لکھا فلا کی لڑکی سے فلا کے سے یہ گواہ ہے یہ مہر ہے کرا دیا پیش کش کس کی طرف سے لڑکی کی طرف سے کیا تم نے قبول کیا اس کے بعد وہ قبول کرتا ہے شریعت میں خود یہی ہے قاضی نہیں ہے تو کون کرے گا لڑکی کا باپ خود بولے گا کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح دو آدمی کی گواہ یہ مہر تم سے کر دیا کیا تم نے قبول کیا پیش کش 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 لڑکی کی باپ بھی کرنا آئے عجیب بات ہے یہ لوگوں نے کیا بنا لیا ہیں اب دیکھو سبھی بخاری کی حدیث ہے یہ اور امام مالک نے معطہ میں بھی یہ حدیث لکھی ہے اور آپ کو بھی زمنان بتا دیتے ہیں حدیث کی سب سے پہلی کتاب کون سی پتہ ہے امام مالک کی کتاب معطہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے آج کل اسلام کے خلاف پروپیگنڈے بہت ہو رہے ہیں بہت پروپیگنڈے ہو رہے ہیں ان میں سے پروپیگنڈا یہ ہے کہ حدیث بہت بات میں لکھی گئی اس میں پتا نہیں کیا کہا ہو گیا انسان لکھے گڑڑ ہو سکتی یہ باتیں قرآن بہت بعد میں لکھے ہیں غلط بات یاد رکھو قرآن و حدیث سب نبی کے زمانے میں لکھ لئے گئے تھے اور اس کی حفاظت دو طریقے سے ہوئی ایک یاد کر اور لکھ کر بھی بعض صحابہ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں حدیث ہے کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ علیہ محفل میں عبداللہ بن عمر بن آس لکھا کرتے تھے کیونکہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا اور ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا ان سن سن کے یاد کرتے تھے اللہ اکبر دیکھو ابو حرائرہ تین سال کی مدت میں یاد کی ہے وہ اسلام قبول کی چھے حجری کے آخر آخر میں اور نبی کا انتقال دس حجری میں ہو گیا دس حجری کے شروع میں تین سال میں انہوں نے نبی کے ساتھ اتنی حدیث سے یاد کی ہے اللہ اکبر ہر وقت چمٹے لگے رہتے تھے اور دلیل مل رہا ہے کہ نبی کے زمانے میں باقاعدہ حدیث لکھتے تھے قرآن بھی لکھتے تھے حدیث اور قرآن دونوں لکھتے تھے صحابہ اکرام مختلف چیزوں میں لکھا کر لکھ رکھا کرتے تھے تو یہ جو مفروضہ ہے غلط ہے باقاعدہ لکھ کر اور یاد کر کے دونوں طرح سے اس کی حفاظت ہوئی ہے اور قرآن اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے سرح جرم اللہ نے فرمایا ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ذکر قرآن اور حدیث دونوں مراد سے اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ اکبر اسی لئے قرآن کا موجزہ ہے کہ قرآن اور حدیث یہ بچہ بچہ بھی یاد کرتے ہیں قرآن کے بسم اللہ کے باسے ناز کے سین تک ایک بچہ ازبر یاد کر لیتا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو اس طرح سے اس کو شروع سے آخر تک کوئی ازبر یاد کر لے حدیث کے حافظ ہیں وہ حدیث کے حافظ ہیں اس زمانے میں حافظ حدیث یاد کرنے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ حدیث کا مین ٹیکس یاد کرتے حدیث کے چین یاد کرتے تھے سورس نبی سے کون صحابی صحابی سے کون تابی تابی سے کون تابی ان سے کون ان ساتھ اور اسلام کی یہ خصوصیت ہے نبی سے آج تک جتنے حدیث موجود ہیں ہمارے پاس چین ہے کہ نبی سے کون صحابی صحابی سے کون آج تک میں اگر آپ کو کوئی حدیث بتاؤ میرے پاس نبی تک کی سند موجود ہے الحمدللہ میرے استاد نے مجھے سند دی ہے مارے استاد کو ان کے استاد نے ان کے استاد نہیں ہوتے 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 نبی تک آج تک اسلام کا ترہ امتیاز ہے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پیشواہ سے جو سنی ہے واقعی معنی میں وہ ہے اس کا پروف کیا ہے کوئی پروف نہیں لیکن اسلام کے پاس تھے سو سال کے عمر میں وفات پائے ابھی دو تین سال پہلے ان کا انتقال ہوا سو سال عمر پائیں فریڈم فائٹر تھے وہ اور یاد رکھی وہ ان کے پاس حدیث کی سند لینے کے لیے عرب دنیا سے لوگ آتے تھے عرب کے لوگ ان کو بلاتے تھے بلا کر عمرہ کر آکے اپنے نو تقریبا نو کتابوں کی روایت کی سند بھی الحمدلللہ نو کتابوں کی روایت ایک تو عام طرح سے چھے جو بولتے ہیں اس کے علاوہ معتہ ہے اور دوسرے کچھ روایت حدیثیں ان کی سند دی ہے جو آج تک ہمارے پاس موجود ہیں اسی طرح ہم نے بخاری جن سے پڑی ہیں اور انہوں نے بخاری کے ہم کو سند دی ہے یا تک مد جو مد اور سا کے ذریعے سے ناپتیں اس کی بھی سند ہیں کہ ہمارے استاد سے لے کر نبی تک ہمارے پاس سند موجود ہے استاد مہتر جن سے ہم نے ترمیزی پڑھی ہیں ترمیزی پڑھانے والے مولانا فضیلت الشیق رینگ ہے مدینہ انیورسٹی میں فسٹ بیچ کے فسٹ رینگ ہے وہ انہوں نے ترمیزی پڑھا کر اس کے بعد اور وہ شک البانی سے پڑھے ہیں شک البانی شک بن باز کے ہم شاگرد انہوں نے بھی سند دی ہے یہ موجود ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک بھی یہ سند ہمارے پاس موجود ہے الحمدلللہ یہ بہت بڑی بات ہے سند موجود ہے بات نکلی کہاں سے ابھی وہ آدھوری ہے نکاح والی حدیث بھولا نہیں حیات ہے مجھے الحمدلللہ بات نکلی پہلی حدیث کی کتاب ہے امام مالک کی کتاب ہے یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے مالک چاروں امام میں پہلے محدث ہیں عمر کے اعتوار سے سب سے بڑے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کب پیدا ہوئی اسی ہجری میں امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ محدث نہیں تھے حدیث انہوں نے زیادہ روایتیں نہیں کی ہے کچھ حدیثیں روایت کی ہیں زیادہ حدیث انہوں نے روایت نہیں کی ہے بعض صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہیں مگر صحابہ سے انہوں نے کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے اب رہی بات ان کے بعد عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں امام مالک رحمہ اللہ امام مالک نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی ہے وہ ہے معت تو نبی کے زمانے میں صحابہ لکھ چکے تھے صحابہ کے بعد تابعی ان کے دور میں حدیث بن گئی کتاب موطہ یہ اصل جو ایک غلط میں پھیلا رائے میں اس کو دور کرنا چاہ رہا ہوں پھر ان کے بعد آتے ہیں امام شای رحمہ اللہ 150 میں پیدا ہوئی حدیث میں ان کی کتاب ال ام اصول فقہ اور فقہ میں ان کی کتاب الرسالہ اسی طرح سے ان کے بعد امام احمد بن حنبل آئے انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے مسند احمد جو حدیث کی سب سے موٹی کتاب مانی جاتی ہے جس میں تیس ہزار سے زائد حدیث ہیں بخار اغیرہ میں چھ ہزار کے آس پس میں حدیث ہیں مسند ابن ابی شہیبہ حدیث کی سب سے موٹی کتاب ہے جس میں بہت زیادہ حدیث ہیں اس کے بعد امام بخار اغیرہ کا دور آتا ہے امام محمد حنبل کے یہ شاگرد ہیں اور اس کے بعد دیگر محدد سین کا دور آتا سب ہونے کتاب لکھی ہے آج تک موجود ہے کسی مذہب کے پاس یہ چیز نہیں ہے کیونکہ آج ہمیں اسلام کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا اس لئے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں خاص طور سے نیو جنرشن کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام کے پاس کتنی خوبیاں ہیں اب آئیئے اس حدیث کے پاس چاہتی امام مالک اور امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ سلام صاحب اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو نبی کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ سے نکاہ کر لیں یا نکاہ کروا دیں اب ایک عورت نے آگے وڑھ کے پیش کیا کی نہیں کیا مجبوری پریشانی ہے یہاں اگر یہ ہو جائے کیا عورت ہے بے حیاء عورت ہے یہ ہے وہ ہے کیا کیا لقب لگا دیں گے اس پر نبی صلی اللہ علیہ اوپر سے نیچے تک دیکھیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نکاح کرنے والا ہے اس کو دیکھنے کا حق ہے اس کو دیکھنے کا حق ہے وہ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے خاموش ہو گئے نبی عام طور سے نہیں لفظ بہت کم استعمال کرتے تھے ان کا دل ٹوٹے گا نبی کی خاموشی یہ جواب کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے تو ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول اگر آپ کے نکاح کرنے کے ارادہ نہیں ہے بندہ حاضر ہمیں نکاح کرنا چاہتا ہوں اس عورت سے نبی نے کہ نکاح کرنا چاہتے ہو مہر دینے کیا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے مہر تیار کرنا چاہیے کچھ نہیں ہے اور نکاح کرنے نکل گئے ایسا بھی نہیں ہے مہر تیار کرنا چاہیے صحابی نے کا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے مہر دینے کے لئے کچھ نہیں ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے لوہی کے انگوٹھی جو پہلے پہنا کرتے تھے وہ بھی کچھ نہیں ہے یہ کپڑا جو پہنا ہوں اس کا مالک ہوں گھر میں کٹورا اس میں کھانا کھاتا ہوں اور کچھ نہیں میرے پاس اچھا قرآن یاد ہے فلا فلا سورہ مجھے یاد ہے چلو ٹھیک ہے قرآن کا جو حصہ یاد میں نے اس کے بدلے میں تمہارا نکاح کرا دیا قرآن جو یاد ہے یہ مہر کیسے مہر بعد میں یہ آیتیں یہ سوراتیں اپنے بیوی کو سکھانا یہ مہر ہے ادا ہوگا تب اس سے معلوم ہو دا کہ مہر کبھی ادھار بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن دینے کا پورا ارادہ ہو یہا کیا ارادہ کل کے دن میری بیٹی کو چھوڑ دیا تو بیس لاک گسل کرتا ہوں ہرے بھئی عجیب تماشا بنا لیا آپ لوگ ایک تو جہز دے رہے غلط اس غلط چیز کو بیس بنا کے جو صحیح چیز ہے اس کو بھی خراب کر رہے مہر دینا ضروری ہے مہر کے بغیر نکا نہیں ہوگا ہاں دینے کا پورا ارادہ ہو وقتی طور پر اگر سہولت نہیں ہے ادھار چل سکتا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم نے دس لاک بیس لاک مہر بانت دیا دینے کے ارادہ بھی نہیں ہے دینے کے ارادہ نہ ہو تو نکا ہوگا ہی تم نے فائدہ اٹھایا مہر دیا نہیں اور مارتے وقت شوہر مر رہا ہے اب مہر بھی بخش دو زبردستی کا سوال ہے عجیب تماشا بنا رکھ مت کرو بھئی ہاں اپنے بسات کے حد تک اچھا خاصا مہر دو تو مہر ہونا چاہیے مہر پیرنبی صلی اللہ نے اللہ ان کو مہر دیا تو کہا کہ مہر کیسے دلایا کہ جو قرآن کی حصے یاد ہے وہ تم ان کو دے دو بعد میں سکھا دو اب دیکھو کتنی سمپر سے نکاح ہو گیا اب یہ ہے کہ اس نوجوان کے پاس تو کچھ نہیں پھر بھی نبی نے نکاح کرا دیا نا ہاں اتنا پتا ہے کہ یہ نوجوان ہٹا گٹا ہے اور اس کے پاس خودداری ہے وہ کما کے روزانہ کھلا سکتا بیوی کو کما کے روزانہ کھلا سکتا ہے اب باعت کی طاقت اس کے پاس ہے اگر یہ بھی ہے کہ بھئی ہاں آپ روزانہ کچھ کما کے لا رہے ہو اور اتنا آپ کے پاس ہیں اس نوجوان نے کہا کہ گھر تو ہے اس میں کٹو رہا ہے کھانا تو کھاتے آنا اتنا تو ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے اور نکاح کرنے نکل گئے شریعت نے کہا کہ بیٹھا جو تم بڑے ہو گئے تو نکاح کر دینا ایسا بھی نہیں ہے یہ بھی غلط ہے عمر نکل رہی ہے نکل رہی ہے اب پیر پہ کھڑے ہونے کا کیا مطلب آج تک سمجھ بنی آ رہا ہے پیر پہ کھڑے ہوتے ہوتے پیر میں کلھاڑیا مار رہے ہے اس کے احساس ماں باپ کو نہیں ہے خاماخہ میں تاخر کر رہے تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے اس لیے سوال یہ ہے نماز میں ہوا خارج ہونے لگے تو کیا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں خبیص ہیں پشاب اور پاخانہ کے جگہ سے نکلتی خبیص ہیں ان کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ سے کافی نقصانات ہوتے ہیں کافی نقصانات ہوتے ہیں شریعت نے جب اتنی آسانی دی ہے اور ڈاکٹروں سے پوچھئے کو بتائیں کہ کتنے اس کے نقصانات ہیں اور سب سے زیادہ پشاب کو روپنے سے بہت نقصانات ہوتے ہیں اب بچوں کے عام شکایت ہیں کہ بچوں کے جو کیونکہ اسکول جاتے ہیں برابر پشاب کرتے نہیں یا پانی پیتے نہیں یہ سب مسائل ہو رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کو کنٹرول نبی نے یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز چل رہی ہے آپ کو پشاب پاکنے کی حاجت لگی ہے پہلے وہ کر کے آؤ گرچہ جماعت مس ہو جائے اللہ آپ کو جو پشاب اور پاخنہ اس کو مجبور کر رہے ہیں یہ دونوں بہت تیزی سے آ رہے ہیں اور وہ کنٹرول کرے تو اس کے نماز ہی ہوگی نہیں ایک اچھا سوال ابھی کل ہی ڈسکس ہو رہا تھا کسے بڑے محفل میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ آج کل فیشن ہے نکاح کے بارے مدینی میں نکاح کی بڑے زور سے بولتے میرے بچے کا نکاح سرکار کے دامن میں کیا ہوں مدینی میں مسجد نبوی میں ایک تو یاد رکھو مسجد نبوی میں مسجد حرم میں نکاح کی پرمیشن نہیں گورنمنٹ سے چھپ چھپ کے جلی جد نکاح پڑھا کے بھاگتے ہیں اس کے بعد ہوتیل میں جا کے بڑے شان سے دعوت کر لیتے ہیں ایک تو یہ نبی کے زمانے میں کتنے نکاح مسجد نبوی میں ہوا بولے ملتا ہے ابھی نبی نے مسجد نبوی کرایا جہاں بیٹھے تو وہ ہی کرا دی پہلی بات مسجد میں نکاح کرنا ہی کوئی خیر و برکت کا کام نہیں ہے مسجد نکاح کرنے آ رہے ہیں اس کے بعد جب مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور حرمائن شریفائن میں آج تک بھی کوئی نکاح نہیں ہوتا وہ چھپ چھپ کر لیتے ہیں سعودی میں جو لوگ رہے ہیں آپ نے دیکھا کبھی حرمائن یہ سب کانٹیننٹ ہے نا یہ شریفہ ہیں ان شریفوں میں بہت شرافہ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم اور یہ ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں اب وہ ہوتے ہوتے مسجد سے جا مدینہ سرکار کے دامن میں نکاح نا تو یہ کرتے یاد رکھی اس بیکار کی باتیں ہیں خامہ خامہ خرچہ ہیں ہاں آپ عمری کی نیت سے جا رہے جاؤ لیکن بھائے قائدہ یہاں سے دفتر لے کے جانا الگ الگ مسئلے پچاس لوگ جا رہے ہیں اتنے سارے یہ کر رہے ہیں بیکار کے فضول ہے اس سے بہتر غریب بچیوں کو نکاح کرا دو آپ نے ایک نکاح میں جتنا خرچہ کیا پچاس غریب کی بچیوں کا نکاح ہو جائے گا اس میں مدینی میں نکاح کوئی خیر و برکت کا کام نہیں ہے مدینی میں وفات آ جائیں یہ خیر و برکت والی بات ہے مدینی کی وفات اچھی بات ہے لیکن مدینی میں جا نکاح کرنا کوئی خیر و برکت کا کام نہیں ہے پھر وہی سوال آیا کہ اعتقاف سولہ سترہ سال کے لڑکیاں کیا گھر میں اعتقاف کر سکتی ہیں گھر میں اعتقاف نہ عورتوں کے لیے نہ مردوں کے لیے نہ بچوں کے لیے نہ بوڑے کے لیے گھر میں اعتقاف قطعان کسی اس بھی صورت میں جائز نہیں ہے بلکہ بدات ہے گناہ ہوگا گناہ ہوگا کیونکہ عبادت جو نبی سے ثابت نہیں ہے اور قرآن نے شرط کے ساتھ کہا وَعَنْتُمْ آقِفُونَ فِي الْمَسَاجِد مسجدوں میں اعتقاف کرنے والے ہو مسجد کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کل ہی میں نے بتایا کہ جو امہات المومنین ہیں ان کے حجرے مسجد سے لگے ہوئے تھے وہ اپنے گھر مسجد کے دیوار سے لگی ہوئی ہے وہاں نہیں بیٹھیں اپنے اپنے روم سے نکل کے آکے باقاعدہ حجرہ بنا کر مسجد نبو میں بیٹھا کرتی تھی اس لئے یاد رکھو بس میں انتظام کے لئے سسٹم کے لئے ہم نے بنایا ہے اب نہیں انتظام تو نہیں کرنا ہے نفل ہے لیکن اس کے لئے کوئی جو ہے غلط راستہ اختیار نہیں کرنا گھر میں بیٹھ جاؤ گھر میں جائز نہیں ہے یہ بدات ہے یہ کیونکہ ہر وہ عبادت جس کا ثبوت نبی سے نہیں ہے وہ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہیں تو پہلے ایمان لانا ہے کلمہ پڑھ کے مومن بننا ہے کلمہ پڑھیں کلمہ کے جو تقاضے ہیں معنی مفہوم سمجھیں کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کیا مفہوم کیا اس کے ڈیمینڈز کیا ہے تقاضے کیا ہے پھر اس کے بعد ایمان ہے اس کے ارکان کیا ہے اسلام اس کے ارکان اور پلرز کیا کیا ہیں ان ساری باتوں کو جو بنیادی ایمان پہلے ایمان و عقیدہ سے شروع کرنا ہے ایمان عقیدہ شروع کریں اللہ پر ایمان اس میں آخرت اللہ تبار اللہ کے آخرت کو مراہل جنہ جہنم ان ساری باتوں کے تفصیل سے علم حاصل کر اللہ ایمان مضافہ فرمائے گا اعتقاف کی اگر کوئی منت مان لے نظر مان لے تو کہ اعتقاف ہاں اعتقاف کی اگر نظر مانے منت مانے تو اس کو پورا کرنا ہے لیکن اس اعتقاف کو مسجد میں آکے کرنا ہے اعتقاف کے لئے مسجد شرط ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے رسول میں ایک رات اعتقاف کرنے کی نیت مانی ہے مسجد پورا کرو تو آپ تھوڑی دیر کے لئے آ رہے ہیں مسجد میں دو چار گھنٹے کی بھی نیت کر سکتے ہو اعتقاف کی اعتقاف کے نیت آپ کر سکتے ہیں اعتقاف کی نظر مان سکتے ہیں تو آ کے پورا کرو کوئی ہرش نہیں کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت میں جیسے دعا ہوتی ہے وہ اسے سجدہ شکر میں کونسی دعا پڑھنی ہے سجدہ شکر کے لئے خاص دعا کوئی پارٹیکلر دعا ثابت تو نہیں ہے البتہ سجدے کی جو دعائیں ہیں اللہ کی تعریف کریں اللہ کا شکر ادا کریں اور جو سجدے کی دعائیں ہیں وہی دعائیں کسر سے پڑھیں کہ قرآن ختم ہونے پر ختم القرآن کی دعا کے بعد اب انگلیش میں لکھتا اٹھائی چاہی تا کچھ تک متففون تک کچھ پڑھنا چاہیے کیا قرآن ختم کرنے کے بعد الگ سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے ختم قرآن کوئی دعا کوئی محفل اور کسی طرح کے کوئی رسم رواز ثابت نہیں ہے نہ دعا نہ کچھ اور نہ یہاں سے وہاں تک پڑھنا اس کچھ نہیں ہے سوال ہم عورتیں الگ فلور میں ہوتے ہیں اور اگر جائے جائے تو امام کا سترہ کافی ہے یا نہیں یہ پوچھنا چاہتے کہ حضور ٹوٹ گیا پہلی سفر دوسری سفر میں ہے تو کیا سفر کے بیچ میں سے جا سکتے ہاں جا سکتے امام کا سترہ مسلیوں کا سترہ ہے جماعت میں جب نماز پڑھ رہے ہیں تو سترہ امام سترہ لمن خلف امام کا سترہ پیچھے والوں کے لئے سترہ ہے سی بخاری کی حدیث ہے ابن عمر تعالیٰ ابن عباس دونوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ منہ میں نماز پڑھا رہے تھے اور میں گدے پہ سوار ہو کر سب کے بیچ میں سے گزر کے گیا اور وہاں نے گدے کو باندھا کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا جماعت کی بات ہے نبی کے سامنے سترہ تھا وہی سترہ مسلیوں کا سترہ ہے جماعت کے حالت میں بچے سامنے سے جا رہے ہیں کسی مسلی کو ضرور پڑی سامنے سے گزر گئے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلکل گزر سکتے ہیں کیا ہم گھر سے تاقرات کی نماز کو نکال تے وقت یہ تکاف کے نیت کر سکتے ہاں بلکل آپ تاقرات کے لئے آ رہے ہیں اور مسجد میں آپ رہیں گے فجر تک تو آپ نیت کر لیں لیکن جب تک آپ نے نیت کی اس وقت تک مسجد میں رہنا پڑے گا اس وقت تک ہاں مجھے فجر تک رہنا ہے تو فجر تک فجر کے نماز پڑھ کے جانے تک مسجد کے دائرے میں رہیں گے باقاعدہ پیتکاف کی نیت کر لیچی اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ ہاں آج کل کے ہیں ہاں کچھ ہیں کچھ پروفیشنلز ہیں جو باقاعدہ دین کے نام پہ دینی پروگرام اور اس طرح کے لیکچرز اور کلیپس سے ریلز بنا کے اب اس کو یوٹیوب میں کر کے اس کو ایکاونڈ کے ساتھ اٹاچ کرتے ہیں اتنے ویوز لائکس اور سبکرائز برس ہو تو ان کو ملتا یوٹیوب سے ملتا ہے تو یاد رکھی اس میں حرام کا شائعبہ زیادہ ہے کیوں اس لیے کہ آپ کی ویڈیو جب چلے گی تو چلتے ہوئے جب ایڈ آتا یوٹیوب کہاں سے کماتا ہے ایڈ سے کماتا ہے ایڈ آتا ہے وہ ایڈ جو کمپنی والے آپ کو پی کرتی ہے کمپنی والے پی کرتے ہیں اس میں سے وہ آپ کو کمیشن دیتا ہے کیونکہ آپ کے ویڈیو کے ذریعے سے اس کا یہ ایڈ دیسپلے ہوا ہے اگر وہ ایڈ شراب کی ہے شراب کے ایڈ آئی ہے اور ایڈ آپ نے دیکھا اور شراب کی کمپنی نے پیسہ دیا انٹرسٹ کوئی سود کی کمپنی کوئی بینک ہے کوئی سودی کاروبار کا ہے اور اس ایڈ کو آپ کے بیان کے ذریعے سے دکھایا گیا اور جو اگر کوئی فیشن کا ہے کوئی عورت ہے جو نیم بران لباس اور جسم کے نمائش کر کے اس کے بعد اس کا آپ کو دیا گیا تو حرام کشائب آئی کے نہیں ہے اس میں حلال بھی کچھ ہے اس لیے بہتر یہ ہے تقوی کا تقاضی یہ ہے کہ بھئی آپ اس میں نہ جائیں الحمدلللہ بہت سارے جو یوٹیوب چیلنج چلانے والے احباب ہیں وہ کچھ نہیں لیتے اگر وہ ایڈ کر دیں اپنے اکاڈ نمبر وغیرہ تو منتلی شاید لاکھوں میں ملے لیکن پھر بھی وہ نہیں کرتے دین کے لیل اللہ کام کر رہے ہیں وہ سار الحمدللللہ اسے ہاں تو میں جا تک جانتا ہوں ہمارے سرکل میں جتنے علامہ وہ تو الحمدللللہ نہیں کرتے کسی کے اندر اسے بات نہیں ہے آمین آخری بات انشاءاللہ جوہلری کے بارے میں کہ کسی بھی گولڈ اور زیور کے دکان میں جاتے ہیں جانے کے بعد منتلی وہاں پر کیا کرتے ہیں پیسہ جمع کرتے جمع کرنے کے بعد وہ ایک سال کے بعد وہاں سے جوہلری خریدتے ہیں یاد رکھی سونا چاندی روپیہ پیسہ کے تعلق میں اسے پہلی بھی بتایا ہے ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لوں فوراں ہونا چاہیے ابھی جمع کر کے اس کے بعد ایک سال کے بعد لے رہے ہیں اس میں انٹریس کا سائبہ ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے ایک ہوتا ہے اصل جو سونا ہے وہ آپ کو جتنا دیئے اتنا ہی لینا ہاں سونا جو آپ دے رہے وہ جویلری کی شکل میں ہے اس میں ویسٹیج ہے میکنگ چارج ہے ویسٹیج اگر آپ نکال کر کلکولیٹ کر کے اصل جو سونا ہے اتنا اگر برابر سرابر ہے تو جائز ہے ورنہ آپ جو نیو گولڈ لے رہے ہیں کم اول گول دونوں جائز نہیں اس میں بھی زیادہ ہو گیا مطلب آپ دس روپیہ دے کے بارہ روپیہ لیے وہی بات ہو گئی وہ بھی انٹس میں آ جائے گا چھوٹے بچے جو ماں کے ساتھ آتے ہیں سف میں بیچ میں بٹھا دیئے ہیں کوئی حرج کے بات نہیں سف میں بٹھا ہوتی امام سے لگ سف شروع ہوتی ہے یہاں پر امام نماز پڑھا رہے ہیں تو یہ پہلی سف دوسری سف اس طرح سے ہیں اوپر سف خالی ہے اور آپ نیچے سف بنا رہے ہیں جائز نہیں ہے عام ترسیہ دیکھا جا رہا ہے زہور اثر مغرب وغیر میں بھی یہاں پر اوپر خالی ہے لیکن نیچے آئے اچھے ہٹے گھٹے نوجوان بھی ہے نیچے ٹھہر جا رہے درست نہیں ہے اوپر کے سف مکمل کرنے کے بعد دوسرے صف آپ کو بنانا چاہیے ایسے ہی خواتین کہو گا جو پہلی سف اگلی سف مکمل کریں پھر دوسرے صف دوسرے